بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاللہ و انہا سیدنا و مولانا محمد و آلو السلام علیکم تمامی وائٹی فیملی کو کشامدید کہتے ہیں آج ہم آپ تمامی وائٹی فیملی کے لیے لے کر آئے ہیں جی مطھی کواب کی ریسیبی اور ساتھ ہی دہی بڑے بھی بنیں گے جی اس کے ساتھ بریانی ہے کورما ہے اور حلیم تمامی آئٹم جی آج لذت کرتا پاکوان پر تیار ہوں گے تو ان سب کی ریسیبی جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو دہی بڑے اور مطھی کواب کی ریسیبی جو ہے ان دونوں کی ریسیبی آج میں آپ لوگ کے ساتھ جی شیئر کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی اب مطھی کواب بنانا ہم اسٹارٹ کرتا اور آپ کو بتاتا ہے کہ مطھی کواب میں جی کیا کیا انگریڈنٹ شامل ہوں گے تو پیاس ہے جی ہمارے پاس ایک کلو ادرک ہے جی آدھا پاؤ لیسان ہے جی آدھا پاؤ دھنیا پودینہ ہے جی ایک ایک گڑی اور ساتھ ہی جو ہے گوشت ہے جی ہمارے پاس پانچ کلو پانچ کلو گوشت کے جہاں ہم کواب بنائیں گے تو مطھی کواب کو جو ہے کچھے کیمے کے کواب بھی جو ہے بولا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو یہ تمامی چیز ہے جہاں ہم نے اس میں ابھی میڈیم سائز کی ایک ڈبلوٹی کا پیکٹ ہم نے اس میں لیا تو اس کو ہم نے بھگو کے اس کو ہم اچھے سے جی ہم کچھل بھی لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جو ہے ڈبلوٹی کو جہاں ہاتھ کی مدد سے جہاں اس کو میش کر لیں گے اچھے طریقے سے ہم چلتے ہیں جی اپنے گوشت کی جانب تو یہ دیکھئے جی مشین کی مدد سے جو ہے ہم تمامی چیزوں کو جو ہے مشین میں جی نکال لیں گے تو یہ دیکھئے جی مشین میں جو ہے تمامی چیزیں گوشت پیاس مرچے لیسن ادرک تمامی چیزیں جو ہے مشین کی مدد سے جو ہے نکال لیں گے اس ٹائم پھر آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں اس ٹائم جو ہے گوشت کے ساتھ جو ہے ہرہ مسالہ بھی جو ہے مشین سے جی نکل رہا ہے اس ٹائم ہرہ مسالہ اور گوشت جو ہے ہمارے دیکھئے مشین سے جو ہے یک جان ہو کے جی نکل رہا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ جی ہمارا جو گوشت اور ہرہ مسالہ تھا وہ جی اچھے طریقے سے ماشین میں یک جان ہو کے نکل چکا ہے اور اچھے سے مکس بھی ہو گیا میڈیم سائز کی جو دولوٹی کا پیکٹ ہوں ہم نے پیس کے رکھا تھا وہ اس میں ہم شامل کر دیں گے گوش میں اور اس کو اچھے سے ہم اس میں مکس کر دیں گے تاکہ ہرہ مسالہ گوش کے ساتھ یہ دولوٹی یک جان ہو جائے دولوٹی اس میں جی مکس ہو چکے ہے اس میں ہم پسی ہوئی لال مرچ اس میں ہم شامل کریں گے پسی ہوئی لال مرچ اس میں سو گرام پسی ہوئی لال مرچ شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے جی گرم مسالہ پسا ہوا گرم مسالہ اس میں ہم شامل کریں گے جی ستر گرام گرم مسالہ شامل کرنے کے بعد اس میں ہم نمک شامل کریں گے نمک ہم اس میں شامل کریں گے جی حضب زائقہ نمک شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے جی انڈے تو انڈے ہم اس میں شامل کریں گے جی دس ادب یہ دیکھا اینڈوں کو جو اس میںaaaa بھ separate جی میں شامل کیا جا رہا ہے وہاں انڈیس میں ہم شامل ہوں چکہ ہیں گل دس ادب اس کو اچھے سے dod με کریں گے اگر آن جوافو ہو جو �د کے تو تمامی老師 جی سے ضمن shifts کے جارا ہے تمام مسائلہ آج ع RAM da dai yet ۔ جر constantlyктنbased if they get off mic sports 정보 skillwares شامل کریں گے تقریبا 50 personnes شامل کریں گے شامل کر نیجا بھائی اور اجوائن 25 گرام اور دباس ہے جی اس کو جی اچھے سے ہم مکس کریں گے تاکہ جی تمامی چیزیں جو اس میں اچھے سے جی یک جان ہو جائیں تو یاد رہے آج لذت کرا پکوان پر جو تیار کیا جا رہا ہے جی متھی کواب اور متھی کواب کو جو ہے کچھے کیمہ کے کواب بھی جو ہے کہا جاتا ہے اور ساتھ جی دائی بڑے کی جو ریسیپی ہے وہ بھی جی میں آپ لوگ کے ساتھ جی اسی ویڈیو میں جی شیئر کروں گا کچھ ہی تیم بات جو ہے ہمارا کیمہ جو اچھے سے جی مکس ہو چکا ہے یہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں تمامی چیزیں جو اس میں اچھے سے جی یک جان ہو چکی ہیں متھی کواب کا جو کیمہ ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اب ہم چلتے ہیں جی اپنے دائی بڑے کے جانب تو اس کو جو ہم ابھی ہم دی فریزر میں رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے جی یہ ہے جی ہماری دائی بھوندی تو دائی بھوندی یہ ہے جی ہمارا پاس ایک کلو اور پانی جب ہمارا اچھے سے جی گرم ہو جائے گا تو اس کے پاس پھر ہم اپنی دائی بھوندی کو جو ہے اوبلتے ہوئے جی پانی میں ہم شامل کر دیں گے دائی بھوندی جو ہے ہماری پانی میں شامل ہو چکے اس کو جی ہم کبگیر کی منت سے جی ہم مکس کر دیں گے جی تو دائی بھوندی ہماری جی اوبل چکی ہے تو اس کو ہم نے پانی سے الگ کر لیا توکری میں نے اس کو ڈال دیا ہے تو یہ دیکھئے جی دائی بھوندی کو ہم نے الگ کر لیا اور اچھے سے جی ہماری دائی بھوندی اوبل چکی ہے دائی بھوندی کو ہم تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے اور جب تھنڈی ہو جائے گی تو اس کے بعد پانی میں جی ہم چینی لے لیں گے اور دائی اس میں ہم شامل کریں گے جی چار کلو چینی ہے جی ہمارا پاس آدھا کلو اور اس کو اچھے سے جی ہم پھٹائی کریں گے چینی اور دائی کی تاکہ جی چینی دائی میں ہماری اچھے سے جی مکس ہو جائے یہ دیکھئے جی اچھے سے جی اس کو جی مکس بھی کیا جا رہا ہے دائی ہمارا مکس ہو چکا ہے تو ساتھ اس میں جی ہم تھوہا سا جی نمک بھی جی اس میں ہم شامل کریں گے نمک شامل کرنے کے بعد اس کو جی ہم دوبارہ سے جی اچھے سے جی ہم مکس بھی کر لیں گے تو یہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں اس ٹائم دائی بھی جو ہمارا اچھے دائی کی سے جی پھٹ چکا ہے تو اس کو ہم دوبارہ سے جی اور اچھے دائی کی سے جی دائی کو پھٹ لیں گے تاکہ جو نمک ہے وہ بھی اس میں اچھے سے جی ہل ہو جائے دائی میں چینی اور نمک اچھے سے جی مکس ہو چکا ہے اور دائی بھی ہمارا پھٹ چکا ہے تو اس میں اب ہم بونڈی کو شامل کریں گے جو ہم نے بونڈی کو ہم نے وائل کر کے رکھا تھا وہ اس میں اب ہم شامل کریں گے ڈ ایساں بہت سے ہم بھی کریں گے۔ ڈائی پونڈی کو جو ہے ڈائی میں اچھے سے سوچ بھی کیا جا رہا ہے ڈائی پونڈی ہماری دائی میں اچھے سے سوچ بھی ٹھو بھی مکس ہو چکی ہے تو ساتھ ہم اس میں کرم شامل کریں گے کریں گے ہم نے اچھے سوچ بھی ٹا مکلو پھین سن�� گے کریں ہے ہم اسویں دیڑھ کیلو کریں اس میں ہم شامل کرنے کے بعد اس کو آج ہم بھی کریں گے آج کریں گے آج کریں گے ہم اپنا شامل کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج کریں گے اس میں شامل ہو گئی ہے اس کو ج Emzyx بھی کر دیں گے اور باقی کی جو آردی کریم ہے تو ہم اس میں اپنا شامل کریں گے تیار ہو چکے ہیں ساتھ ہی چل دے رجح اپنے کباب کی جانب تو یہ دیکھیں جی کباب کو جو اب جو فرائے بھی کر رہے ہیں تو ساتھی جو میں آپ لوگو حلیم وریانی اور کورما بھی جو میں آپ لوگو دکھاؤں گا تو ریسیوی جو میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے وہ قریب جی اپنے مرتی کباب کی ریسیوی اور ساتھی دہی بڑی کی ریسیوی تو ان دو کی ریسیوی میں نے شیئر کریا آپ لوگ کے ساتھ تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی اس ٹائم جو ہے کچھے کیمے کے کباب جو ہے وہ فرائے ہو رہے ہیں تو اس کو جی کچھے کیمے کے کباب بھی کہا جاتا ہے اور مطی کباب بھی کہا جاتا ہے اچھا جی میرے چینل پر جو ہے دہی بڑے کی اور بھی ریسی بھی موجود ہیں تو وہ جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو دسکرپشن میں جو میں ان ویڈیو کا جو ہے لنک بھی میں دے دوں گا تو زیادہ کونٹیٹی میں نہیں بنایا ہی ہم نے بریانی نہ ہی ہم نے کورما نہ ہی تو تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی میں ہم نے بنایا تھا تو کام کی وجہ سے جو ہے سب ویڈیو کی جو ہے ریسی بھی نہیں بنا سکا بس ان دو ویڈیو کی میں نے بنایا میں چلے ان دو کی آپ لوگ کے ساتھ جی میں شیئر کرتا ہوں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی اس ٹائم جو ہے مرتی کباب جو ہے فرائے ہونا ہے تو اس کو جب ہم چھننے کے مدد سے جی ہم الگ کر لیں گے آئل سے یہ کباب جو ہم نے گھی میں فرائے کریں کیونکہ فرائے کا ایٹم جو ہے گھی میں مزا دیتا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی اس ٹائم چاہتے ہیں جیسے جیسے ہمارے کباب ہوتے جائیں گے تو اس کو جی ہم گھی سے جی ہم الگ کرتے جائیں گے تو یہ دیکھئیں جی گھی میں جو ہم کباب کو باری باری ہم شامل کرتے جائیں گے یہ دیکھئیں جی مرتی میں جو ہے کباب کو جی بنایا جارہا ہے اوہ's میں شامل گھی میں شامل کیا جا رہا ہے جی تو جیسے جسے قباب ہمارے فرائے ہوتے جائیں گے تو اس کو ھائی سے ہم الگ کرتے جائیں گے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جہاں ھائی ہمارے فرائے مگہ ہتے جارہے ہchien اس کو جی ہم گھی سے ہم الگ کرتے ہوں گا یہ آپ تمام دوست دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم کباب ہمارے سارے فرائے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھئے جی کباب جیسے ہم توڑیں گے تو یہ دیکھئے بہت ہی صوف اور جی جوسی کباب ہوتا ہے بہت ہی امدہ بہت ہی مزدار ان کباب کو جو ہے ذائقہ ہوتا ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی اس ٹائم جو ہے الحمدللہ مٹی کباب جو ہے ہمارے پاس جی تیار ہو چکے ہیں تو آپ لوگ تو جی کون کون جو ہے کچھے کمیے کے کباب کا جو اصل نام تو وہ کون کون جانتے ہیں تو جیسے کمنٹ پا باتے گا آپ لوگ اصل نام جیسے مٹی کباب یہ تو بہت سے لوگ اس کے کچھے کمیے کے کباب سے بھی جو ہے جانتے ہیں تو یہ دیکھئے جی آپ لوگ کباب جو ہے ہمارے سارے فرائے ہو چکے ہیں بہت ہی لا جواب مزدار مٹی کباب جی اس ٹائم ہو چکے ہیں تو ساتھ ہی جو میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا جی حلیم شاہی حلیم بیپ بریانی مسالے دار بیپ بریانی اور چکن کا کورما دانے دار دے لی گا تو یہ تمامی آئٹم میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں ابھی اور دی بڑے جو ہمیں آپ کو دکھائیں جس سے پہلے یہ دیکھیں جی شاہی حلیم ہے یہ زیادہ کونٹیٹی میں نہیں تھا کم کونٹیٹی میں بنایا تھا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم ریشے دار شاہی حلیم جی ہمارے پر جی تیار ہے اور ساتھ ہی جہیے متی کواب جس کی میں نے پوری ریسی بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریے یہ بیپ بریانی ہے جی مسالے دار بیپ بریانی یہ دیکھیں جی مسالے دار بیپ بریانی بھی جی الحمدللہ ہمارے پر جی تیار ہے یہ آپ لوگ جی دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم اور ساتھ ہی میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں جی دانے دار چکن کورما دیلی کا دانے دار چکن کورما بھی جی الحمدللہ ہمارے پر تیار ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی آپ لوگ کمینز بوکس میں لازمی کمینز کر کے بتا ہے کہ جی آپ لوگ ہماری آج کی کباب کی ریشی بھی کیسے لگی متی کباب کی ریشی بھی کیسے لگی اور ساتھ ہی جو ہے دھئی بڑے کی ریشی بھی کیسے لگی اور باقی کے جو آئیٹم دے تو یہ بھی بتایا گا تو ان سب کی ریشی بھی جی ہماری ویڈیو کے لنک ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ لوگ وہاں سے جی ووچ کر سکتے ہیں تو آپ انشاءاللہ دوستہ جی نیکس ویڈیو میں ایک نیو ریسی بی کے ساتھ جی ملاقات کریں گے تو آپ لوگ اپنا کیا رکھئے گا ہمیں دعاوں میں رکھئے گا اللہ حافظ